کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں یعنی لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے اُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ اے نبیل اسلام عرض کیجئے ابن رب کے حضور کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں مالک النَّاس جو لوگوں کا بادشاہ ہے الہ النَّاس لوگوں کا معبود ہے مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَمْنَاسِ اس بار بار وسوسہ ڈالنے والے خنناس کے شر سے شیطان کے شر سے اللَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ جو سینوں میں گھس کے وسوسے ڈالتا ہے جو میں نے شروع بتایا ہے توتری اپنی دابل کرتا ہے مِنَلْ جِنَّتِ وَنَّاسِ اور شیطان جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے سورہ النَّاس جو ہے سیم لائک سورہ فاتحہ ہے دونوں کو اگر آپ کمپیر کریں تو ایک جیسے ہی مضمون ہے ڈفرنٹ اداس کے اندر سورہ الفاتحہ میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی تھی الحمدللہ رب العالمین یہ کی تھی نا تو یہاں کہا ہے قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ النَّاسِ یہاں پہ بھی آپ وہاں پہ رب العالمین یہاں رب الناس وہاں کیا تھا مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ یہاں کہا ہے مَالِكِ النَّاسِ وہاں کیا تھا اِيَّكَ نَعْبُدُ وَإِيَّكَ نَسْتَعِنِ یہاں کہا ہے الٰہِ النَّاسِ ہے نا کیسی ریزنبلس ہے تیری عبادت کرتے ہیں دونجی سے مدد چاہتے ہیں الٰہِ النَّاسِ تو معبود ہے اور اس کے بعد تھا اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ مَلُضَّالِّينَ آمین سیدھے راستے پہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انام ہوا اور جو گمراہ ہیں اور جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جن پہ تیرا غزب نازل ہوا ان سے بچا تو وہ سارے لوگ کون ہیں شیاطین ہی ہیں مِنْ شِرْ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ یہ مضمون سیم لائک ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی جہاں سے باس کارٹ کی تھی اسی کے اوپر سورة النَّاس کنکلورڈ ہوئی ہے جہاں سے سورة الفاتحہ جو قرآن کا مقدمہ ہے اس کا آغاز ہوا تھا اس اعتبار سے ان کے اندر ریلیشنشپ پائے جاتا ہے دونوں سے دونوں سے